حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریاں میں ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے سود لینا سود دینا سود کی رکم پہ گوا بننا وزر میں گناہ میں سب برابر ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شنہو نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں سود سے منع کیا ہے قرآن مجید اٹھا کے دیکھئے کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا سود خور سے اعلان جنگ کیا اللہ اکبر اور مجھے بتاؤ جس کو اللہ جنگ کا چیلنج دے تو پھر اس کے پلے بچتا کیا ہے اس کے پاس رہتا کیا ہے اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے جسے اللہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے تیری میری جنگ ہے تو پھر کیا کوئی مقابلہ کرنے کی زکر رکھتا ہے تو سود خور چین گوا بیٹھتا ہے قرار لٹ جاتا ہے باطن اجڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار آگے نکل جائے گا لیکن اس کا انجام رسوائی ہے چونکہ اللہ جللہ شانہو جب کسی کو اعلان جنگ دے رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ شکست کی صورت میں اسے دیکھنا پڑے گا چونکہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے تو وہ رسوہ ہو جائے گا قربے قیامت میں سود عام کر دیا جائے گا مختلف ناموں سے سود ہوں گے بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سود نہ پہنچا ہر شخص کو اس کا دخان یعنی دھوان ضرور پہنچے گا تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو پاک رکھنے گی مختلف ذریعوں سے مختلف پیکج لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سودی کاروبار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے جو دیا ہے اس پہ توقل کرو غریبوں کی نسبت عمراء دولت مند زیادہ پھستے ہیں کہ کاروبار بڑے اوپر چلے جائیں وہ نیچے دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نانشبینہ کے لیے ترس رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سود نہیں لیتے تو آپ اپنی مجبوریاں کیا بتا رہے ہیں جی مجبوری ہے کاروباری مجبوری ہے تو وہ بھی گریز کر رہے ہیں تو آپ تو اللہ نے آپ کو کروڑوں پہ دیئے ہیں عربوں پہ دیئے ہیں تو آپ صرف بڑوتری کے لیے چاہ رہے ہیں تو سود میں تو بڑوتری ہے ہی نہیں سود تو مال کو برباد کر دیتا ہے اور برکت وزق سے اٹھا لیتا ہے سکون چھین لیتا ہے اور قرار زائل کر دیتا ہے اس لیے سود خوروں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ خون کے دریاء میں تیر رہے ہیں اور غوتے کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں اور پتھروں سے انہیں مارا جا رہا ہے اور پتھروں سے انہیں مارا جا رہا ہے اللہ حکم موسیقا